اسلام علیکم ایوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں وردہ سیزن اور میں ہوں وردہ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور جی ونٹر سیزن سپیشل اورنج کےک بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی زبردہ سپونجی اور بہت ہی مزیدار اس کا ٹیکسچر اور فلیور ہوتا ہے تو آئیں اس کے لئے انگیوڈیٹ آپ کو دیکھا رہتے ہیں اس کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم نے یہاں پر لے ل ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لی ہے ہاف کپ شگر اور شگر کو میں نے بلکل بھی گرینڈ نہیں کیا یعنی کہ بلکل بیسہ نہیں ہے ثابت شگر ہے اور ساتھ اس کے بیکنگ پورٹر لے لیا ہے ایک ادد انڈا ہاف کپ میدہ اور ون فورٹ کپ آئل اور ایک گلاس جوس لیے لیکن ون فورٹ کپ جوس جائے گا اور یہ فریش جوس ہے اورنج کا تو یہاں پر سب سے پہلے جینی میں انڈہ ڈال دیں گے اور اس کو اتنا کوئی آپ نے ہاں سے ویس کرنا ہے اتنا وکس کرنا ہے کہ اس کا نا فومی سا ٹیکسچر آج ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس کا فومی ٹیکسچر کیسے آئے گا ویڈاوڈ بیٹر بنانے ہیں کوئی بھی بیٹر اسمال نہیں ہونا نا گرینڈر نا بیٹر تو آپ لوگ دیکھیں گا اس کا اتنا سوفٹ اور سپونجی بن کر جائٹی ہوگا نا یہ دیکھیں اب اس کو اتنا فومی ٹیکسچر میں لانے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی فومی کنسیسی دیکھاتی یہ دیکھیں آپ چاہیے اس سٹیٹ پہ وان فور ٹی سپون وانیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں بٹ اورنج کے ایک ہے تو اورنج کے ایک میں اورنج کا ہی فلیور اچھا ہے تو اسی لیے اورنج ہی ڈالا ہے وانیلا ایسنس نہیں ڈالا یہ دیکھیں اس کا فومی سا ٹیکسچر ہوگیا ہے چینی بھی اچھے سے اس میں مکس ہوگی ہے اب اوائل ڈال کے اس کو مکس کریں گے جو میں نے وان فورٹ کا پوائل لیا تھا اس کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو تو یہ آپ اپنی چاہیے کے ساتھ ٹیک کے طور پر بنائیں یا سمپل کیجول ویسے بنائیں یا اس کے اوپر فروسٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اتنا مزے کا ریڈیو ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اوائل ڈال کے بھی اس کو دو منٹ کے لیے آپ کو فک کرنا ہے اس کے باہر آپ باقی چیزیں ڈالیں یہ دیکھیں اب اس سٹیج بھی میں گریجولیٹ کر کے میدہ ڈال دوں گی ہاف کا میں نے میدہ لیا تھا اور اس کو فولڈنگ کرتے ہوئے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ہاف ایٹر میں نے بھی ڈالے ہیں ہاف میں باہر میں ڈالوں گی اس سٹیج پہ میں مکسنگ کرتے ہوئے ہی میں اس میں جوس بھی ڈال کر دوں گی تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے یہ لے کونٹری پھر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ اگر کونٹری خراب ہوگی تو آپ کا کیک بھی بلکل خراب ہو جائے اور میں نے 30 مینٹس اس کو بیک ٹائم دیا تھا اور میں پتیلے میں بیک کیا تھا اور اب اس سٹیج پہ میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور جسٹس کو مکس کر لیں گے پھر میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں ساتھ اس میں میں نے ون فور ٹی سپون میں نے اورنج کلر ایٹ کر دیا تھا کلر کے لیے یہ دیکھیں اس سے بہت ہی پیادہ سا کلر آ جاتا ہے اس لیے میں نے یہ بہلا کلر ایٹ کر دیا اورنج کے کے اور اورنج کلر ہی نہ ہو ایسے فورڈ کرتے ہوئے الکے الکے ہاتھ سے بلکل آپ لوگ انہیں اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کے ایک ریب بن بن رہا ہے یہ بس ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا لیکن تو ہمارا کیک بہت زیادہ تف اور ہارڈ بنے گا تو اس کو گھنگ مولڈ میں ڈال دیتے ہیں اور پتیلے کو پہلے ہی دس منٹ کے لیے پریہیٹ ہونے چھوڑ رکھ دیتے ہوگا سامینے بٹر پیپر لگا کے مولڈ میں گریس کر لیا ہے اوائل سے تو اب سارا مکسٹس میں ڈال دیں گے اور اس کو ٹیپ کر لیں گے ایک بار اس کو ٹیپ کر لیا ہے اور اب اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ لیں گے اب جیسے یہ بیک ہوئے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہیں اس کی فائنل لوک کیونکہ میں نے بیکنگ کے بعد چھوڑ نہیں کیا کیونکہ میں نے بہت دفعہ کیک بنایا ہے اس میں میں نے سب کچھ دکھایا ہوئے سمپل آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ٹوٹپک ٹال کے جائے کرنا اگر کیک بان گیا تو بلکال ٹلین نکلے گی ٹوٹپک اور اگر نہیں بنا تو گیلی ہوگی تو آپ اس کو اور ٹائم دے سکتے ہیں میں نے اس کے پیسیز کٹ کر لیا تھے اور میں نے وہ چھوڑ نہیں کیا تھا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوک اس کی softness اس کے اندر کا texture اور یہ camera اتنا اچھا focus نہیں کر رہا جتنا اچھا یہ بنا ہے یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا soft ہے اور کتنے easily یہ رکھیں توڑ گیا ہے اس کو کھائیں اور enjoy کریں اور یہ دیکھیں اور اب آپ کو احمد ریبیو دے گا احمد کیسا بنا ہے بہت اچھا بنا ہے مزید آ رہا ہے تو جی ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائک کریں چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کریں بے لیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ بائے